ممبئی پہنچنے والا ہے آپ کو ممبئی بھی لیے چلیں گے لیکن آج جوتپور میں جیسی تصویر دیکھی ویسی شاید ہی کبھی ہندوستان نے دیکھی ہوگا صبح سے ہی پورے دیش کی نظریں جوتپور کے سیشنز کوٹ کے فیصلے پر ٹکی تھی اور دوپہر تین بڑھے جیسے ہی کوٹ نے سلمان کو زمانت دی کوٹ کے باہر اور جیل کے باہر سلمان کے فینس کی خوشی کا ٹکانہ نہیں رہا اس کے بعد سلمان کے جیل سے باہر آنے اور پھر ممبئی روانہ ہونے سے جڑی ساری قانونی کاروائی فٹا پھٹ پوری کی گئی جوتپور سیشنز کوٹ کے فیصلے کی کوپی جیل کا آفیس بند ہونے سے چار منٹ پہلے پہلے پہنچ گئی اور اس بھی جوتپور ائرپورٹ سے چاٹر بیمان کے اڑان بھرنے کی وشش اجازت مانگی گئی دراصل ساڑھے پانچ وجہ کے بعد بیمان کو اڑان بھرنے کی اجازت نہیں ہے لیکن یہ اجازت ملی اور سلمان جیل سے باہر آئے سلمان جب جیل سے باہر آئے تو ان کا انتظار شیرہ کر رہے تھے جو ان کے باڈی گارڈ ہیں شیرہ اور سلمان یہاں سے گاڑی تک پہنچے اور پھر گاڑیوں کا کافلہ جوتپور ائرپورٹ کی طرف بڑھ گیا سلمان دو دنوں تک جیل میں رہے لیکن اس دوران انہوں نے جیل کے کپڑے نہیں پہنے پہلی رات انہیں کپڑوں میں بتا دی جنہیں پہن کر وہ کوٹ میں پیش ہوئے تھے اور آج جب سلمان نظر آئے تو وہ ٹی شرٹ کیاپ میں نظر آ رہے تھے اور انہوں نے چشمہ لگا رکھا تھا سلمان کے ائرپورٹ پہنچنے سے پہلے ان کی دونوں بہنیں الویرہ اور ارپیتہ ائرپورٹ پہنچ چکی تھی دونوں کے چہرے بتا رہے تھے کہ وہ سلمان کی جیل سے باہر آنے کو لے کر کتنی خوش ہیں چارٹر بیمان نے سلمان کے ساتھ ان سبی کو لے کر ممبئی کے لئے اڑان بھری اور اب ممبئی میں سلمان کے گھر گیلکسی اپارٹمنٹ کے باہر ان کا فینس انتظار کر رہے ہیں اور گھر کے باہر جو قریبی ہیں وہ انتظار کر رہے ہیں یہ گیلکسی اپارٹمنٹ کی تصویر ہے ہم آپ کو دکھا رہے ہیں جہاں پر سلمان خان ائرپورٹ سے سیدھے پہنچیں گے اور وہاں پر سرکشہ ویوسطہ بھی رکھی گئی ہے کیونکہ بہت سارے فینسی کھٹا ہوں گے اور ملنے والے بھی وہاں پہنچیں گے اور اب ہم آپ کو سیدھے ممبئی لیے چلتے ہیں جہاں پر ہمارے سیوگی ابشیک موجود ہیں اسی گیلکسی اپارٹمنٹ کے باہر ابشیک وہاں کی ذرا تصویریں دکھائیے موقع پر کی کیا آپ فینسی کھٹا ہوئے ہیں اور کون کون ملنے آیا ہے یا آنے والا ہے کیا جانکاری ہے ابشیک سے ہمارا سمپرگ ٹوٹ گیا ہے ہم ان کے پاس دوبارہ جائیں گے اور جانکاری لینے کی کوشش کریں گے لیکن یہ آج کی تین اہم تصویریں ہیں جیل سے جب سلمان خان باہر آئے ائرپورٹ کے لیے جب نکلے اس کی تصویر ہے اور ائرپورٹ پہنچنے کے بعد کی تصویر ہے جب ان کے باڈی گارڈ شیرہ وہاں موجود تھے سلمان خان کی زبانت پر سیشنز کورٹ کے فیصلے کا آج سب کو انتظار تھا فیصلہ سنانے سے پہلے سیشنز کورٹ کے جج نے لوئر کورٹ کے جج ڈی کے خطری سے بھی بات کی ڈی کے خطری نہیں سلمان کو پانچ سال کی سزا سنائی تھی اس کے بعد انہوں نے سرکاری وکیلوں کی دلیل سنی اور پھر سارے پہلووں کو دیکھنے کے بعد سلمان خان کو زمانت دے دی سزا ملنے کے ٹھیک اردالیس کھٹے بعد سلمان خان کو زمانت دی گئی سلمان کو پچاس ہزار کے مجلکے پر زمانت دی گئی سلمان کے وکیلوں نے ترنت پچیس پچیس ہزار کے دو ستھانی زمانتی پیش کر دی سلمان کے سامنے زمانت کی دو شفتے رکھی گئی کیس کی اگلی تاریخ ساتھ مئی ہے ساتھ مئی کو جوتپور شیشن سپورٹ میں سلمان کو حاضر رہنا ہوگا وہ کوٹ کی اجازت کے بغیر دیش چھوڑ کر نہیں جا سکے گی سلمان کو آج بیل مل گئی لیکن ان کی سزا سسپینڈ نہیں ہوئی ہے سزا بھی اس سے کتھ ہو گئی سزا اس سے کتھ نہیں ہوتی ہے بیل گرانڈ ہوتی ہے سسپینچر آف سینٹیز ایڈ بھی نہ لاؤ شیشن سکورٹ کے جج رویندر جوشی نے سرکاری وکیلوں کا پک ستنا پھر فیصلے کو لنچ کے بعد کے لیے ستھکت کر دیا ایک گھنڈے بعد دوپہر کے تین بجے وہ کوٹ میں آئے اور کہا بیل گرانڈ ہے زمانت ملتے ہی الویرہ اور اربیتہ کی خوشی کا ٹھیکانہ نہیں تھا وہیں جیل کے باہر سلمان کے دیدار کا انتظار کر رہے ان کے فینس کی خوشی کا بھی ٹھیکانہ نہیں رہا سلمان کے سوادت کریں سلمان کے سوادت کریں سوک سے کریں گے سلمان کے سوادت گانا وانا بھی آتا ہے ہم بہت تک ہے کوئی گانا وانا آتا ہے کسی سلمان کے لئے سوادت سے کریں گے سبکا سوادت سوادت ام پہ روزار ہے جہاں میں اپتا کیا میرا ہی جلوہ 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 سلمان خان انہوں نے اپنے ہاتھوں پہ لکھا یہ بھی سلمان کے لئے لگا لیا یہ وہ یوبہ ہے جو سلمان کے لئے ہاتھ پہ تفلقا کر گھوم رہے ہیں اور کیسی نمبر ایک سو چھے لکھا ہوا ہے ان کے بجرنگی بھائی جان کو زمانت مل گئی بجرنگی بھائی جان لالت پریہار کے ساتھ پلکت نگر جوتپور انڈیا نیوز اربما کو سیدھے لیے چل رہے ہیں مومبائی جہاں سے گیلیکسی اپارٹمنٹ کے باہر سے ہمارے سہی ہوگی اب عشیق جڑ رہے ہیں اب عشیق موقع کی تصویریں دکھائیے کیا وہاں فینس اکھٹا ہونے شروع ہو گئے ہیں گھر میں کون کون موجود ہے جو سلمان کے سواگت کے لیے پہنچا ہے اور ائرپورٹ سے گیلیکسی اپارٹمنٹ پہنچنے میں کتنا وقت لگتا ہے بلکل سسانت یہاں پر جو جتنے فینس ہیں ان کے یہاں پر جمعورہ بہت ادھک لگتا ہے سیدھے آپ تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے اس وقت گیلیکسی اپارٹمنٹ کے باہر یہاں پر لوگوں کا حضوم عمر پڑا ہے اور لوگ یہاں پر بھاری سنکھا میں یہاں پر موجود ہیں کس طریقے سے یہاں پر لوگ آ رہا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو روڈ ہے وہ روڈ پورا یہاں پر پڑا پڑا ہے کیونکہ اس روڈ کو کہتے ہیں ایک طرف سے بند کر بیا گیا ہے جو آپ روڈ دیکھ رہے ہیں یا تووے روڈ ہوتی ہے لیکن آج کچھ دیر کے لیے اس روڈ کو ونوے کر دیا گیا تاکہ جب سلمان کھان آئے تو یہاں پر اور ادھر ٹرافک نہ ملے پورے روڈ پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سنکھ سے صرف اس سے پبلک دیکھ رہی ہے اور گھر کے باہر پولیس کی سرچہ بہتا بہت ادھر کڑی کر دی گئی ہے تاکہ کسی بھی وقت سلمان کھان آپ جب کسی بھی وقت تو اپنے گھر گلیکسی اپارٹمنٹ آئے تو آسانے سے پہنچ جائے کوئی یہاں پر ان کو دکھت کا سامنا نہ کرنا پڑے سب سے خاند باتے ہیں اور رہی بات اگر ائرپورٹ سے ممبئی گھر آنے کا تو قریباً ائرپورٹ سے یہاں پر ان کے گلیکسی اپارٹمنٹ پندر سے بیس وقت کا وقت لگے گا جب وہاں یہاں پر پہنچ جائیں گے جیسے ہی ان کی چارٹر فلائٹ ممبئی ائرپورٹ پر لینڈ کریں گے اس کے بعد ان کے لئے بی بی آئی پی گیٹ گیٹ ٹمبر آٹ سے باہر نکلیں گے اور اس کے سیدھے باندرہ کے اس کلیکسی اپارٹمنٹ میں آئیں گے جو قریباً پندر سے بیس وقت لگے گا یہاں پہنچنے میں تو یہاں پر دیکھ رہے جتنے بھی لوگ یہاں پر ان کے فینس آئے گئے ان کا یہاں لگاتار حجوم عمرتا جا رہا سب ہی کسی کو انتظار اس بات کا ہے کہ سلمان بھائی ان کے جو بھائی ہے جو بھائی کم جانا جاتے ہیں اب یہ فینس تو آئے ہیں دوستوں میں رشتے داروں میں سے بھی کوئی پہنچ چکا ہے گھر کیا سلمان کے سواغت کے لیے دیکھئے جو ان کے پریوار کے لوگ ہیں پریوار کے سب ہی صدستے جو ان کے یہاں پر سویل خان ہے رباز خان ہے ان کے پیدہ جی سلیم خان ہے ان کی ماں ہے سب ہی کے سب ہی لوگ اس وقت اس کلیکسی اپارٹمنٹ میں موجود ہیں اور جرور اس بات کا انجام اس بات کا کیا جا رہا ہے کہ وہ جیسے ہی یہاں پر آئے ان کا سواغت کیا جائے اور ان کے ساغت کرنے کے لیے بھائی سنکھا میں لوگ موجود بھی ہیں جی ابی شیخ میں چاہوں گا اب ہمارے ساتھ بنے رہے ہیں میں آپ کے پاس لوٹوں گا آپ ڈیٹ کے لیے لیکن کچھ اور جانکاری درشکوں کو دیتے ہیں اب آپ کو دکھاتے ہیں اس وقت کی تصویر جب سلمان خان گاڑیوں کی کافلے کے ساتھ باہر نکلے تب وہاں کا ماحول کیسا تھا یہ ہمارے سے ہوگی پلکت ناغر نے کیمرے میں قید کیا اس سمجھ کی تصویر اس سمجھ کی تصویر سامنے دیکھیں بریک اوپر کھائیے سامنے دیکھیں سلمان خان کے ساتھ سیکیوریٹی کے ساتھ اور پولیس سب کو ہٹاتی ہوئی اور سلمان خان کو آگے کرتی یہ دیکھیں یہ دیکھیں کس طریقے سے سب کو ہٹاتے ہوئے آگے تب بڑھ رہے ہیں سلمان خان کا آڑی اور یہ سلمان خان کا آڑی سلمان خان جیل سے نکل گئے یہ اس وقت کی تصویر ہے پولیس نے راستے میں دیکھے کتنی بھیڑ ہے راستے میں دیکھیں گے کتنی بھیڑ ہے اور گاڑیوں کو یہاں سے ہٹا کر لے جائے جاگا ہے یہ تصویر ہے اس وقت یہ تمام لوگ پیچھے بھاگتے ہوئے کوشش جو بہت سارے فائنس کھڑے تھے وہ اس وقت پیچھے بھاگنے لگے گاڑیوں کے پولیس کو یہی دردتا کہ جب سلمان خان یہاں سے نکلیں گے تو سیکیورٹی کی دکتت نہ ہے یہ دکاریوں کے گاڑی آپ دیکھ رہے ہیں اور یہ دیکھیں کس طریقے سے میڈیا پولیس اور جو فینس ہیں وہ سلمان خان کی گاڑی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں سلمان خان کو زمانت ملنے پر ان کے فینس کی خوشی کا ٹکانہ نہیں تھا جب وہ جل سے باہر نکلے تو ان کے پیچھے پیچھے ان کے فینس بائیک لے کر نکل پڑے تاکہ انہیں سلمان کی ایک جھلک مل جائے جوڑپور سے پلکت ناغر کی ایک اور ریپورٹ آپ کو دکھاتے ہیں موائل لے لے که لوگ جوڑپور میں نکلے ہیں یہ دیکھیں بائیکرز ک Hers 쿠ٹیں نکلے ہوئے اور یہ تمام لوگ سلمان خان کو دیکھنے کے لئے یہاں نکلیتے ہیں آپ لوگ دیکھ پائے سلمان خان کو دیکھ پائے دیکھ پائے انہیں که دیکھنے کے لیے گھوم رہے ہیں یہ دیکھیں یہ تصویری دیکھئیے جوڑپور کے اندر کی یہ تصویری دیکھئیے کہ کس طریقے سے لوگوں میں سلمان خان کو لے کر حقصہ ہے اور تمام لوگ یہ بیٹھے یہ بائیت پر نکلے ہوئے یہ تصویر دیکھئے سلمان خان کو دیکھا سلمان خان کو دیکھا سر اللہ بہت کچھ ہوئی ہے سلمان خان دنہ بہت جو پر کے اندر کی یہ تصویریں جو پر کے اندر کی کہ کس طریقے سے سلمان خان کے فینس یہاں پہنچے ہوئے ہیں اور کچھ یہ روک جائیے یہ تصویریں جو پر کے اندر کی جہاں تمام لوگ سلمان خان کے ایک جھلت پانے کے لیے اپنی بائی کو پر نکلے ہو ہمیں بہت کچھ ہوئے ہمیں بہت کچھ ہوئے ہمیں بہت کچھ ہوئے ہمیں بلکل فرینڈ ہیں ان کے ہمیں بہت کچھ ہوئے ہیں جہاں جہاں نظر جائے گی یہ وہ روکتے ہیں جہاں سے سلمان خان نکلے اور تمام لوگ انہیں دیکھنے کے لیے اس سائد ہوئے ہیں کون کہتا ہے کہ آندھی توفان کی ریپورٹنگ مشکل ہوتی ہے پلکت سے پوچھے جب فینس کے اندر خوشی کی آندھی یا توفان آیا ہوتا ہے سلمان خان کے فینس کے اندر تب کیا دکتیں آتی ہے پلکت بتائیں گے مہرحال فینس بہت خوش ہیں سلمان خان گھر پہنچنے والے ہیں اس پر بھی جانکاری دیں گے ایک چھوٹے سے بریک لے رک رہے ہیں بریک کے بعد جب لوٹیں گے تو آپ کو بتائیں گے کہ جس بیرک نمبر دو میں سلمان خان تھے اسی میں آسا رام بھی کہتے آسا رام نے سلمان کو کیا سلا دی اور سلمان نے انہیں کیا جواب دیا یہ سنوائیں گے اس چھوٹے سے بریک کے بعد آسا رام نے آج دعویٰ کیا کہ جیل میں سلمان خان سے ان کی بات ہوئی تھی اور صرف بات نہیں ہوئی تھی بلکہ انہوں نے سلمان خان کو دو سلا دی تھی جس پر سلمان عمل بھی کرنے والے ہیں آسا رام نے آج سلمان کو لے کر کیا کہا ہے وہ سنیے جیل میں سلمان اور آسا رام کے پیچ باتشیت ہوئی یا نہیں خود آسا رام نے اس سے پردہ اٹھا دیا کوٹ پہ پیشی کے لیے آئے آسا رام نے دعویٰ کیا کہ سلمان سن کی باتشیت ہوئی اور اس دوران سلمان نے ان کی دو باتیں مان دی اور بھی کچھ جو بھی ہوا کیسے انسان ہیں باپو سلمان ارے سب بھگوان جی لینا ایک کون دورا ہے آپ کے تو فین ہو گئے ہیں باپو سلمان آپ کے فین ہو گئے ہیں ستر بتا دے آپ کے صادق بڑھ گئے ہیں وہ آپ کو خوضو کریں گے ستروں کی مانا تو مجھے مان رہنا کروی آسا رام پیرک نمبر دو میں قید ہیں جس میں سلمان کو رکھا گیا تھا سلمان کو زمانت مل گئی جبکہ آسا رام لمبے سمیں سے وہی قید ہیں سلمان کو زمانت ملنے پر آسا رام نے کیا کہا وہ بھی سنیے سلمان کو زمانت مل گئی ہے اس پہ کیا کہو گیا آپ کے ساتھ رہے ہیں سلمان آپ سے کچھ سیکھا ہے انہوں نے سلمان کو آج زمانت مل گئی وہیں آسا رام ماملے پر فیصلہ 25 سپریل کو آ سکتا ہے سنو انڈیا میں ایک اور چھوٹا سا بریک بریک کے اس پار کچھ اور خبریں